موسیقی ایک حقیقت ایک فسانہ تحریر برس کو ہی پانچ دنوں تک سورج کا چہرہ چھپتے ہی وہ پینتالیس کا قافلہ بغیر کسی روشنی کی سہارے خطرناک راستوں پر سفر کرتی اور صبح بھو پڑتے ہی کوئی محفوظ جگہ تلاش کر وہاں چھپ جاتے جیسے ہی سورج اپنی روشنی افق پر انڈیلنا شروع کرتی ان کے سر پر ہیلیکاپٹر کی تھر ترات شروع ہو جاتی ایسے عالم میں نیند و آرام محض نام کی رہ جاتی آنکھیں آفتاب پر گھڑی رہتے کہ وہ کب اپنا چہرہ سب سے انچے پہاڑ کے پیچھے چھپانا شروع کر دے بھوک پیاس اور تھکن کا مارا یہ قافلہ جب پانچ دنوں کی طویل سبرازمہ سفر کے بعد اپنے منزل تک پہنچا تو سات مہینے کے بعد پہلی بار کمانڈر شہک کے چہرے پر ایک مسکرہت سج گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا ساتھیوں ہم کامیاب ہوئے ہمارا ایک ساتھی زخمی تک نہیں ہوا بہت جلد وہ مسکرہت بے چینی میں تبدیل ہو گئی اور وہ اپنے نائب کمانڈ سے مخاطب ہو کر بولا صبح ہوتے ہی ہر ساتھی کو اس کی اپنے اپنے کیمپ روانہ کرنے کا بندبست کرو مجھے نیٹورک جا کر حوال کرنا ہے بلند خیالات و حوصلوں کا مالک شہک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک تعلیمی آفتہ بلوچ نوجوان ہے جس نے اپنی مختصر سی ہی زندگی میں سیاست کے مختلف مدد جزر دیکھ لیے اور سالوں قبل وہ اس فیصلے پر پہنچ گیا تھا کہ جب ظلم وحشت اور تشدد اپنے حدوں کو پار کر دیں تو پھر اس سماج میں انصاف کی میزان کا توازن محض طاقت کے زور پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے وحشی صرف وحشت کو ہی سمجھتی ہے اور تشدد کو تشدد ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے تب ہی اس نے مسلح مزاہمت کا راستہ اختیار کر لیا تھا اور اب سالوں بعد اس کے کندوں پر چار بلوچ مسلح جماعتوں کے اتحاد براس کے ایک اہم ریجن کے کمانڈر ہونے کی ذمہ داری آن پڑی تھی جو دو سالوں سے وہ بہت احسن طریقے سے نبا رہا تھا شہک تیز گامی سے نیٹورک کی جانب بڑھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں گزرے دنوں کی معصومیت نظریہ کی سچائی کی چاشنی اور اس کے مہربان فطرت کی جھلک دور سے ہی دکھائی دی جاتی اس کے چہرے کی درشتگی بتاتی کہ وہ اپنے عمر سے زیادہ بڑھا ہو رہا ہے کھوئے ہوئے دوست مکران کی آگ برساتی سورج بے خواب راتیں سب نے اپنے آثار اس کے چہرے پر چھوڑ دیئے تھے اس کے ہاتھوں کی سختی ٹوٹے ناخن ہتیلیوں پر مدھم پڑتی لکیریں اس کی جفاکشانہ زندگی کا بین کرتی دور سے دکھائی دیتے وہ مذکور مقام پر پہنچ کر سیشلائٹ فون نکال کر سگنل ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور ایک نمبر ڈائل کرتا ہے اس کے کال کو فوراں اٹھا لیا جاتا ہے یہ کال براس کے مرکز کو کی جاتی ہے شہک فوراں مختصر سے حوال کے بعد بولتا ہے واجہ سارے دوست سلامت ہے اور وہ آگ دانستہ نہیں تھا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگ اتنی پھیل جائے گی جس رات کمانڈر شہک کی قیادت میں پینتالیس مضہمتکاروں کا قافلہ اپنے محفوظ پناہگاہ تک پہنچتا ہے اس رات سے ٹھیک پانچ دن قبل پندرہ اکتوبر سال دوہزار بیس کو یہ پینتالیس افراد مکران کوسٹل ہائیوے کے قریب کھلے آسمان تلے بزی ٹاپ کے مقام پر گھات لگائے ہوتے ہیں یہ دستہ دو ہفتے سفر کر کے وہاں پہنچاتا ان کے معلومات کے مطابق ان کے ٹارگٹ کو پہنچنے میں ایک دن بھی لگ سکتا تھا اور یہ انتظار کئی دنوں تک بھی جاری رہ سکتا تھا اب ان کو انتظار کرتے کرتے چار دن ہو گئے تھے سب کے پاس پانی کی بڑی بڑی بوتلیں تھی اور کھانے کیلئے روشن میں کمانڈر نے سب کو آگ پر پکا سوکھا گندم اور کوئلے پر بنا روایتی بلوچی روٹی کرنو مہیا کیا انتظار چاہے جتنا بھی طویل ہو انہیں کم کھائے اور کم پیے یہاں ٹکے رہنا تھا اور تب تک واپس نہیں جانا تھا جب تک وہ اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کرتے انتظار کی چوتے دن صبح جب ان کی ایک ٹیم پانی کا بندبست کرنے نکل رہی تھی اور باقی اپنی پوزیشنی سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں آسمان میں ہیلیکپٹروں کی منڈلانے کی آواز سنائی دینے لگی سب چوکنہ ہو کر کی مفلاج ہو کر چپ گئے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو ان کی اطلاع مل چکی تھی اگر دشمن فوج کو ان کی اطلاع مل گئی ہے تو کیا وہ ایسی کھلے جگہ پر اپنے کیمپ سے دور دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں مزید دشمن کا انتظار کرنا بہتر ہے یا مشن معطل کر کے واپس جانا شاید دشمن اپنے معمول کے پرواز پر ہو اور انہیں اطلاع نہ ہو اگر وہ محض خوف کی وجہ سے واپس ہوتے ہیں تو کتنا بڑا منصوبہ قریب آ کر چھوڑنا پڑے گا اور اگر واقعی دشمن کو مخبری ہو گئی ہے اور وہ سر پر آ جاتا ہے اور وہ اس کھلی جگہ پر مقابلہ کرتے ہیں تو انہیں کتنی ساتھیوں کا نقصان ہو سکتا ہے جنگوں میں منصوبے سالوں اور مہینوں تک بنتے رہتے ہیں لیکن میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے تمام ذہنی منصوبے لمحوں میں ہوا ہو جاتے ہیں ایک منٹ ایک گولی اور ایک فیصلہ پورے جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون فاتح نکلے گا اور کس کی لاش نکلے گی اور شہک کی پوری زندگی آ کر اب اس لمحے تک پہنچ چکی تھی جہاں وہ اہم فیصلہ اسے لینا تھا انسان اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اپنے کیے فیصلوں کے آج ہم سب جو ہیں جو جہاں ہیں سب کا وجود اس کا اپنا کیا ہوا فیصلہ ہے شہک کو بھی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کون ہے کمانڈر شہک اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ساتھیوں آج ہم سب مختلف جگہوں سے بہت لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہیں اس طویل سفر کے دوران ہم نے بہت سے مسائب برداشت کیے اس سفر سے پہلے ہم میں سے ہر کوئی ایک مختلف زندگی جی رہا تھا لیکن سب کو ایک نظریہ اور ایک فیصلے ایک لڑی میں پرو کر یہاں اس مقام پر جمع کر دیا اور وہ نظریہ صرف یہ ہے کہ ہم غلامی ظلط اور ظلم برداشت نہیں کریں گے ہم آزادی اور برابر کے انسان ہونے کے لیے جدوجہد کریں گے چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑے ہم نے اپنی زندگی اسی دن قربان کر دی جس دن ہم نے غلامی سے انکار کر دیا تھا ہم نے اسی دن ہی خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے خود پر حاوی ہونے دینے سے انکار کر دیا تھا ہم نے اسی دن ہی آزادی اور قربانی سے یاری کر لی تھی جس دن ہم نے اس راستے کا چناؤ کر لیا تھا آج ہم کامیاب ہو کر زندہ واپس ہو یا ہمارا خون ہمارے پاک مٹی میں جذب ہو بہر صورت یہ یاد رکھا جائے گا کہ کچھ آزاد انسان یہاں غلامی سے لڑنے آئے تھے ہمارا آج کا دن بھی ہمارے کسی بھی اور دن سے مختلف نہیں ہم یہاں انتظار کریں گے اگر دشمن سر پر آتی ہے تو ہم آخری دم تک لڑ کر اس کا مقابلہ کریں گے چاہے ہم سب کو قربان ہونا پڑے ہم اپنے ٹارگٹ کو حاصل کی بغیر واپس نہیں جائیں گے شہق سے سب اتفاق کر کے اسی طرح اپنے پوزیشنوں میں جمع رہتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر ایک دوست مخابلے پر اطلاع دیتا ہے ٹارگٹ پہنچ رہا ہے چند سیکنڈوں میں مزہمتکاروں کا یہ دستہ فوج کے اس کافلے پر ٹوٹ پڑتا ہے چار دن سے بے خواب بھوکے اور پیاسے یہ مزہمتکار بجلے کی پورتی سے اپنے دشمن پر جپٹ کر پانچ منٹ کے اندر اسے نیست نابوت کر دیتے ہیں اور آدھے گھنٹے تک ایک مرکزی شہرہ کو بلا خوف و خطر اپنے کنٹرول میں لیے رکھتے ہیں پندرہ فوجی اہلکار ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کا پورا فوجی ساز سمان اٹھا کر اپنے تھکے کندوں پر اٹھا کر دوبارہ ان پہاڑوں میں غائب ہو جاتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں تیزی سے واپس ہوتے ہوئے کمانڈر شہرہ کا ایک ساتھی خوشی خوشی اس سے مخاطب ہوتا ہے واجہ یہ بڑا کام تھا دل خوش ہو گیا شہرہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے سنگت کاش وسائل ہوتے روز دشمن کو دکھاتے کہ بلوج کتنے بڑے کام کر سکتا ہے چند ہی لمحوں بعد ٹی وی اور سوشل میڈیا پر فوجی حلاقتوں کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں پاکستانی میڈیا پر دفاعی تجزیہ نگار بولنا شروع کرتے ہیں کہ حملہ آوروں کو بیرونی قوتوں کی معاونت حاصل تھی جو جدید ہتھیار و وسائل سے لیس تھے عام بلوچ گلیوں میں چھے میگیوں شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا مار سکتے ہیں تو پھر روزہ نہ کیوں نہیں مارتے ہیں آزادی پسند دانشور جلدی سے فیس بک اسٹریٹس اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ عالمی جنگی اصولوں کے مطابق اس حملے میں متعدد نقص تھے جب یہ سب تجزیہ چل رہے ہوتے ہیں حنیف بے ہوش ہو کر گئے جاتا ہے شہک جلدی جلدی پانی میں کیلسی ملا کر اسے پلاتا ہے دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا شہک بولتا ہے کچھ نہیں بس بھوک کی وجہ سے اسے چکر آ گیا تھا اس حملے سے سات مہینے پہلے اپریل کے مہینے میں کمانڈر شہک براس کے علاقہ کانسل کی ایک میٹنگ اس وقت بڑاتا ہے جب تمام تنظیمیں ایک طرف چھوٹی بڑی کاروائیوں میں مصروف ہوتی ہیں دوسری طرف بے پناہ مشکلات نے بھی سب کو گہرا ہوتا ہے ایک جانب مظلوم کی حیثیت سے ایک جنگ کا آغاز کرنے کی وجہ سے وسائل کی کمی کا مسئلہ میشہ ہر تنظیم اور ہر مزہمتکار کے سر پر تلوار کی طرح لٹکا رہتا ہے دوسری جانب چالاک طاقتور دشمن اور اس کے پیداگیر بھی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں مظلوموں اور محکوموں کی جنگیں بھی عجیب ہوتی ہیں جب وہ ناکام ہو جائے تو ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن جب وہ کامیابی کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہر اگلا قدم پہلے سے کئی گناہ زیادہ دشوار گزار ہو جاتا ہے کامیابی اور مشکلہ دو متوازی لکیرون کی طرح ہاتھ تھامے چلتے رہتے ہیں آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے آزمائشیں اتنی ہی کھٹین ہوتی جائیں گی ناکام جنگوں سے تو لوگ ویسے بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن مظلوموں کے کامیاب جنگوں میں بھی لوگ ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہر کامیابی کے ساتھ مشکلات و مسائب کا پیمانہ بھی اتنا بلند ہوتا جاتا ہے کہ ایک عام شخص آسانی کے ساتھ بڑے تصویر سے نظر ہٹا کر کامیاب مسافت کو بھول جاتا ہے اور مسائب سے ٹوٹ جاتا ہے اس لئے ایسے جنگوں میں جسمانی طاقت سے کئی گناہ زیادہ وسیع و پختہ نظریہ کی ضرورت ہوتی ہے شہق جن نوجوان قیادت کے ہمراہ بیٹا ہوا تھا وہ ویسے ہی ایک نظریاتی وسیع و پختہ نظر جھتا تھا جسے اب براس کے حال یا کامیابیوں کی وجہ سے مشکلات نے گھیرا ہوا تھا وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم دشمن کو اس منصوبے میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں منتشر کر کے چھوٹے چھوٹے حملوں تک محدود رکھے ہمیں ایک بڑا حملہ کرنا ہے ایک ایسا حملہ کرنا ہے جس کی گونج دنیا تک پہنچے ایک ایسا حملہ جس سے قابض میں کھلبلی مچ جائے پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ دشمن جھوٹ بول رہا ہے ہم یہی موجود ہے اور اپنے وطن کی دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد کمانڈر شہق اور دوسرے ساتھی بیٹھ کر تخمینہ لگاتے ہیں اپنا ٹارگٹ چنتے ہیں پھر وہ اس بات پر رک جاتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پر اتنی افرادی قوت اور اتنے وسائل ان کے پاس موجود نہیں وہ کیسے اتنا بڑا کام کر سکیں گے شہق اگلے دن براس کے مرکز سے بات کرنے نیٹورک کی طرف نکل جاتا ہے جب آپ پر کوئی جنگ مسلط ہوئی ہو تو اس سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے آپ اس جنگ کو ٹال سکتے ہیں لیکن بلاخر آپ کو اس کا حصہ بلواسطہ یا بلاواسطہ بننا ہی پڑتا ہے اور مسلط کی ہوئی جنگ کو آپ جتنا ٹالتے رہو گے اس کا فائدہ محض دشمنگ کو ہی ہوتا رہے گا اگر اس مسلط شدہ جنگ کا ہم خاتمہ نہیں کر سکے تو یہ تسلط ہمارا خاتمہ کر دیتا ہے دنیا سے کٹے ہوئے ایک خطے بلوچستان کا ایک آزادی کا مجاہد آدھے گھنٹے تک اپنے مرکزی کونسل کے سامنے ایسے ہی ایک مسلط کردائی جنگ کے خلاف ایک حملے کا منصوبہ پیش کرتا ہے جس کے تمام پہلوم پر غور کر کے اسے منظور کی جاتی ہے اور اس کے بعد وسائل پر بات شروع ہو جاتی ہے شہق بولتا ہے واجہ میں نے تخمینا لگایا ہے ہمیں تقریباً پچاس سے زائد مضاحمت کار ضرورت ہوں گے جو تمام اتحادی تنظیموں کے مختلف کیمپوں سے علاقائی کمانڈر مختصر نوٹس پر جمع کر لیں گے لیکن ہمیں بہت سے عسکری سامان راشن اور نقل حمل کی ضروریات کے لیے سولہ لاکھ روپے ضرورت ہوں گے ہمیشہ سے وسائل کے بہران کا شکار یہ تحریک بلاخر کافی مشکلات کے بعد سولہ لاکھ روپے کا بندبست کر کے شہق تک پہنچا دیتا ہے اور اس آپریشن کا کمانڈر سے مقرر کیا جاتا ہے جو سات ماہ بعد دشمن کے پندرہ فوجی اہلکاروں کا ایک مرکزی شہرہ پر قتل پر منتج ہوتا ہے اگلے چند ماہ کمانڈر شہق اور اس کے ساتھیوں کے لیے آسان نہیں ہوتے اتنا بڑا آپریشن دشمن کے این ناک کے نیچے مکمل رازداری کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچانا جو اس شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے لیکن دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو پختہ نظریہ اور بلند ارادے سر نہیں کر سکیں تین ماہ کے اندر شہق پورے مشن کی تیاریاں مکمل کر لیتا ہے لیکن ایسے وقت میں اس مشن کو پہلا دھچکا اس وقت لگتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ مشن سے منسلک کچھ مزہمتکار کمزور پڑ گئے ہیں اور انہوں نے دشمن کے سامنے سرینڈر کر لیا ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتا اور اس سرینو پورے حکمت عملی کو بدل دیتا ہے اسے چند ماہ مزید لگ جاتے ہیں وہ دن پہنچ جاتا ہے جب مشن کے لیے نکلنے کا وقت عام پہنچتا ہے براس کا یہ متحرک کمانڈر اپنے ہاتھ میں مشن کا نقشہ لاتے ہوئے اپنے تمام جامباز جہدکاروں کو جمع کر کے آواز دیتا ہے کہ آؤ سنگتوں اب مشن پر آخری بار بات کرنے کا وقت آ گیا ہے سب تیاری مکمل ہو چکی ہے سارے جمع مزہمتکاروں میں خوشی کی ایک غیر معمولی لہر پھیل جاتی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع ہو جاتا ہے خوشی کے اس ماحول میں کمانڈر بہت سے دوستوں کو یہ کہہ کر اداس کر دیتا ہے کہ دوستو ہم یہاں بہت زیادہ دوست جمع ہو گئے ہیں اب مشن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں پہلے ہمیں 83 دوستوں کی ضرورت تھی اب مشن میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے تحت اتنی بڑی تعداد میں جانا خود گوریلا اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی اس کے علاوہ اب ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں سفر کے لیے اس لیے مشن کے لیے صرف 45 دوستوں کو چھنا جائے گا کمانڈر کی بات سننے کے بعد ایک لمحے تک خاموشی تاری ہوتی ہے ہر کوئی جانا چاہتا تھا کسی کو واپس مرنا گوارہ نہیں تھا اپنے ساتھیوں کی چہرے کے تاثرات پڑھ کر ایک بار پھر شہک دوستوں سے مخاطب ہوتا ہے ساتھیوں ہم ذات کی نہیں نسلوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ساتھیوں ہم لمحوں کی نہیں اہدوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ساتھیوں ہم اختتام نہیں ہم آغاز ہیں ہم کردار نہیں ہم میں سے ہر کوئی ایک کہانی ہے اور ان کہانیوں کو بڑھتے رہنا ہے یہ صرف ایک مارکہ ہے ایسے کئی مارکے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی دوست دل برداشتہ نہ ہو ہمیں جنگ نہیں بلکہ ہم نے جنگ کو چنا ہے تو ہر ایک دوست اپنا میدان پاتا رہے گا کبھی وہ بزیٹاپ ہوگا کبھی وہ دشت کبھی بولان تو کبھی شور اور کبھی بلوچستان کا کوئی اور کوہ دمن ہوگا ہر دوست خود کو اپنے اپنے مارکے کے لئے تیار رکھے یہ مارکے اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک شہادت نصیب نہیں ہوتی یا پھر فتح ہمارے قدم نہیں چمتی اس کے بعد کمانڈر نے محاذ کے لئے پینتالیس دوستوں کو الگ کیا اور ایک پہاڑ کے دامن میں سب کو گول دائرے میں بٹھایا اور زمین پر نقشہ رکھا اور ایک سرخ کلم جیب سے نکال کر نقشے پر ایک مقام پر نشان لگاتے ہوئے بولا دوستو یہاں سے سفر شروع ہوگا کل شام پانچ بجے ہم نکلیں گے اور صبح پانچ بجے تک سفر جاری رہے گی اور سب سے پرخطر دشوار گزار سفر یہی ہوگا اس دوران ٹارچ وغیرہ اپنی جگہ سگریٹ چلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور ہر حال میں ہمیں پانچ بجے وہاں پہنچ جانا ہے وہاں پانی کے ایک چشمہ کچھ درخت ہوں گے وہاں ایک دوست آئے گا ساتھ کھانا لائے گا لیکن کل شام پانچ بجے کے بعد ہمیں کھانے کیلئے راستے میں کچھ نہیں ملے گا صرف پانی اور بسکٹ پر گزارہ کرنا ہوگا وہاں چشمے پر کچھ دوستوں کو جا کر کچھ موٹر سائیکلیں لانا ہوگا تاکہ کچھ دوست موٹر سائیکل والے راستے سے اپنا سفر شروع کریں باقی گدھوں کا بندبست مکمل ہو چکا ہے کچھ دوست ساز و سامان گدھوں پر لاد کر سفر کریں گے اچھا ایک مسئلہ ہے کہ کچھ گدھے بہت کمزور ہیں اس لئے ان کا بھی راستے میں خاص خیال رکھنا ہے کمانڈر سرخ کلم سے نقشے پر ان تمام مقامات پر نشان لگاتا جا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں اور کس طرح صرف رات کو سفر کرنا ہے اور کیسے یہ سفر دو ہفتوں تک جاری رہے گی آخر میں کمانڈر نے ایک بڑا سرخ گول دائرہ نقشے پر کھینجتے ہوئے دوستوں سے مخاطب ہوا یہ ہے بوزی ٹاپ کا وہ مقام جہاں سے اور موڑا اتنا اور گوادر اتنا کلومیٹر دور ہوگا اور ہم یہاں دشمن پر حملہ کرنے کی خاطر گھات لگائیں گے واجد دوست سارے سلامت ہے آگ دانستہ طور پر نہیں لگائی ہمیں اندازہ نہیں تاکہ آگ اتنی پھیل جائے گی کمانڈر شہک براس کے مرکزی کانسل کو ریپورٹ دے رہا تھا پورے واپسی کے سفر کے دوران باقی تمام دوست یا تو اس کامیاب حملے کے بارے میں خوشی سے باتیں کرتے اور اسی پر سوچتے یا پھر ہر طرف سفر کی تھکن کے آثار تھے لیکن واپسی کے بعد سے ہی شہک کے ذہن پر محض دو باتیں گردش کر رہی تھی جس کی وجہ سے نہ اسی سونے کی پرواہ تھی اور نہ تھکن محسوس ہو رہا تھا پہلے یہ کہ کسی طرح تمام دوست سعی سلامت محفوظ ٹھکانے تک جلد از جلد پہنچ سکے اور دوسری جب اسے کہیں سے راستے میں اطلاع ملی کہ دشمن کی جس گاڑی کو انہوں نے آگ لگائی تھی وہ آگ پیٹرول کی وجہ سے پھیل گئی تھی جس نے اپنی لپیٹ میں دشمن فوجیوں کی لاشوں کو لے کر جلا کر خاکستر کر دیا تھا وہ پریشان تھا کہ اس عمل کو ایک دانستہ عمل نہیں سمجھا جائے اس کی اور اس کے ہاتھوں کی لڑائی انسانیت کے لیے تھی اسے کسی بھی طرح یہ گوارہ نہیں تھا کہ انہیں وحشی سمجھا جائے وہ انسانیت کے محافظ تھے وہ ایک تہذیب کے رکوالے تھے اور وحشی تہذیبیں برباد کرتے ہیں اس کا تحفظ نہیں اس لیے وہ اس مسئلے پر اتنا حساس ہو گیا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ واپسی پر اسے پورے آپریشن کی تفصیلات سینٹرل کمانڈ کو دینی ہوں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے اتنے سارے دوستوں کی شب و روز کی محنت زائے ہو جائے اس نے مرکزی کمانڈ کو پوری تفصیلات بتائے اس سے مختلف سوال پوچھے گئے تمام پہلوم پر غور ہوا مرکزی کمانڈ کے پاس پہلے سے تفصیلات تھے شہک کے وضاحت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک نادانستہ عمل تھا اور اس کی وضاحت قبول کی گئی اور اس مشن کو ایک کامیاب مشن قرار دیا گیا طویل گفتگو کے بعد شہک نے سیٹلائٹ فون بند کر کے اس کا انٹینہ نکال کر جیب میں ڈال دیا اور سات ماہ میں پہلی بار اس کے چہرے پر اتمنان کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ مرکزی کیمپ کی جانب چلنے لگا مہین و بعد آج وہ پیٹ بھر کر کھائے گا اور پوری نیند سوئے گا راول پنڈی میں آئی ایس پی آر کی نیوز بریفنگ چل رہی تھی کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواید ہے کہ بلوچستان میں بیرون ملک قوتوں کا ہاتھ ہے اور وہ بلوچ مضاہمتکاروں کو بھاری مقدار میں وسائل مہیا کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر حملے بیرون ملک ایجنسیاں خود کر رہی ہیں کوئٹا میں سستہ تجزیہ نگار کیفینیو اسٹار ہوتل پر اپنے چار دوستوں کی جھرمت میں دودھ پتی کا دوسرا کپ آرڈر کرتے ہوئے کرونا کے بعد بلوچ تحریک پر تجزیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس کے معلومات کے مطابق اب بلوچ تحریک ختم ہو چکی ہے نامالو مقام سے آزادی پسندانشور فیس بک پر اپنا پہلا اسٹیٹس پوسٹ کر چکا تھا جس میں پیرس کے مینہ بازار میں بلوچستان کا جھنڈا لہرانے کی افادیت بیان کی گئی تھی اب دوسرے اسٹیٹس پر گوگل پر ریسرچ کر رہا تھا کہ براس کے مسلح حملے کس طرح بین الاقوامی اصولوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں بلوچستان کے پہاڑوں میں کمانڈر شہک گھاٹ پر اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گارے اور پتر سے بنے چھوٹے سے گھرند میں داخل ہو چکا تھا جہاں براس کا علاقہ کانسل دوبارہ جمع تھا وہ پہنچ کر بولا دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے پہلے مشن کے تمام خامیوں پر بات کرنا ہے کہ ہم سے کیا کمیہ رہ گئے تھے اس کے بعد میرے ذہن میں ایک اور بڑے حملے کا منصوبہ ہے اس کی تیاریاں ابھی سے ہمیں شروع کرنی ہیں